وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ سیدنا علیہ الدین علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ تعالی علی نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے معتر رہتا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علی کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ لا موجودہ الا اللہ تھا ناظرین جنہیں اللہ عز و جل نے اولاد کی نعمت سے نبازا ہے انہیں چاہیے جب بچہ ذرا ہوشیار ہو جائے اور زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے اس کے خالق و مالک اور رازق کا اسم ذات اللہ سکھائیں اور اس بات کا بھی التزام کریں کہ اس کی پاک و صاف زبان سے سب سے پہلا کلمہ کلمہی طیبہ ہی جاری ہو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ ناظرین حضرت سیدنا علی الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علی نے چھ سال کے عمر سے باقاعدہ خشوہ و خضو کے ساتھ نماز ادا کرنی شروع کر دی تھی اور کہا جاتا ہے کہ ساتھ ماہ سال شروع ہونے پر آپ رحمت اللہ تعالی علی نے پاوندی کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی دن میں ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے بلکہ نماز تحجد کے بعد اکثر آپ رحمت اللہ تعالی علی کے حجرے سے ذکر اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھی حضرت سیدنا علی الدین علی احمد صابر چشتی رحمت اللہ علی کی عمر جب ایک سال ہوئی تو ایک دن دودھ نوش فرماتے جبکہ دوسرے دن دودھ نہ پیتے جب آپ رحمت اللہ تعالی علی دو سال کے ہوئے تو ایک دن دودھ پینے کے بعد دو دن تک دودھ نوش نہ فرماتے حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت سے قبل ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں علی نام رکھنے کا حکم فرمایا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر احمد نام رکھنے کا حکم فرمایا یوں آپ رحمت اللہ تعالی علی کا نام علی احمد رکھا گیا صابر پاک رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت کے بعد ایک بزرگ آپ رحمت اللہ تعالی علی کے والد گرامی سے ملاقات کے لئے تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا یہ بچہ علیہ الدین کہلائے گا آپ رحمت اللہ تعالی علی کے مامو حضرت سیدنا بابا فریض الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علی نے آپ رحمت اللہ تعالی علی کو صابر کا لقب عطا فرمایا یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی علی کو علی الدین علی احمد صابر کے نام سے شہرت حاصل ہے